چلیے سرو کرتے ہیں اور نئے سفر کی سروبات جیسا کہ آپ لوگوں کی ہائیلی ڈیمانڈ آ رہیے کہ سر آپ تھوڑا سا بیچ کا ویڈیو ایناؤنس کر دیجئے کہ آپ کب سے کلاسز کی سروبات کرنے والے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم ان سٹوئنٹ کے ریگارڈنگ بات کرنے والے ہیں جنہوں نے اگلا ایکزام ٹارگیٹ کیا ہے چاہے تو وہ نومبر کا ایکزام ٹارگیٹ کر رہے ہوں یا پھر اس سے بعد والا جو کہ ہمارا زینوری دو ہزار چوہویس میں ہونا ہے تو آپ کا ٹارگیٹ کوئی بھی ایکزام لیکن سٹڈی کا پائٹن کیا رہے گا ہم آپ کو کس بے میں کونسی چیزیں پروائیڈ کرانے والے ہیں جس سے آپ کا ایکزام کوالیفائی ہو جائے گا تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی چیز کی چرچہ کرنے والے ہیں چلیے تو سمیح ہے آپ کو سنگکلپ لینے کا جیسا کہ آپ سبھی کو پہلے سے پتا ہے کہ اب ہے آپ کی باری یعنی جب آپ ہمارے ساتھ جڑتی ہیں تو آپ کو ایک درڑ سنگکلپ لینہ ہوتا ہے اور اسی آدھار پر ہم نے اس بیچ کا نام بھی سنگکلپ بیچ رکھا ہے یہ اس کا 11.0 برجن ہے یعنی 11.0 جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے نام سے کتنے کتنے سٹوئنٹ کو کوالیفائی کر کے آج ڈے وائی ڈے یہ نئے برجن کو لیتا جا رہا ہے ہائیلی ڈیمانڈیڈ ہے ہائیلی ڈیمانڈیڈ کے ساتھ اگر ریزلٹ اورینٹیڈ بیچ کی بات کرے تو اس انگکل بیچ ہی آتا ہے اور بی ایس آئی کیڈمی کو جو سی بی سی ٹی میں نمبر ون نام دلانے کا جو کام کرتا ہے یا پھر جنہوں نے جو نمبر ون کا جسرے جس کو جاتا ہے وہ یہی بیچ ہے کیونکہ اس نے ہر سیشن میں پورے اوبرال ایم پی میں اگر آپ سٹوڈنٹ کو دیکھو گو تو سب سے زیادہ سٹوڈنٹ کو کوالیفائی کیا ہے ایون ایئر تو چھوڑ دیجئے ہر سیشن میں رکھتے ہیں ہائیسٹ سکورر ہو آپ اگر نمبر اف سٹوڈنٹ کوالیفائی کا ریکارڈ ہو یہ سنگکل بیچ کے پاس آلیڈی پہلے سے ہے اور آج بھی اسی چیز کو ہم کنٹینی کر رہے ہیں اب اس ویڈیو میں میں یہ سمجھنا ہے کہ اس بیچ کے تحت ہم کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کریں گے اور اگزام تک ہمیں کیا 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 سے ملنے والا ہے چلیے تو ڈیٹل کی پہلے چرچہ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر ریسٹیشن کب سے سٹارٹ ہے تو ریسٹیشن ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیئے جتنی جلدی آپ جوئن کر لوگے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا کیوں کیونکہ پھر کلاسز نکل گئی تو آپ کو سمجھ تھوڑا سا ایکسٹر دینا پڑتا ہے بیچ کی جو بالیڈیٹی رہتی ہے ہماری سنکل بیچ کی وہ اگزام تک ہی رہتی ہے جیسے ابھی سنکل کا جو 11.0 برجن ہے یہ نومبر اگزام کو ٹارگیٹ کرتے ہوں اس بیچ کے ساتھ ڈیل کریں گے تو نومبر اگزام تک ہی اس کی بالیڈیٹی رہنے والی ہے اس میں جو کنٹینڈ رہے گا آپ کا ہم دونوں میڈیم میں کرائیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کی جو کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے کلاس کا سٹارٹ جو ڈیٹ اور ٹائم وہ ہم آپ کو واتس اپ کے دوارے آپ ڈیٹ کر دیتے ہیں واتس اپ آپ کی سکرین پر ہے وہاں سے آپ ٹائم اور ڈیٹ بھی بھول سکتے ہیں بیچ کی جو ڈیٹ ہے اس کے تورنتی ہم لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس بار اگر آپ دھیان دیں گے تو سپٹم میں اگزام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نومبر اگزام کی اگر تینٹیٹیوڈیٹ پر دھیان دیں تو صرف 40 دن کا سمیہ ہے اب 40 دن کا سمیہ ہے تو پہلے سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کم سمیہ ہے تو کلاس بہت زلدی سٹارٹ ہو ہو سکتا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تب ہماری کلاس سٹارٹ ہو چکی ہو کیونکہ ضروری نہیں کہ جس دن میں نے ویڈیو ڈالا اسی دن آپ نے دیکھا بعد میں بھی سٹونٹ دیکھتے ہیں اس بیچ میں ہم کیا کیا کرائیں گے تو اس بیچ میں آپ کا سلیوز کمپلیٹ کرائیں گے ٹوپک ویڈ کنسپٹ ویڈ کیوں کیونکہ ہمارا سلیوز کرانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو ہمارے پاس باقی اگزام کے تحت جو سلیوز رہتا ہے جنرل گمپلٹ کا اسے ہم بڑھتے ہیں نہیں ہم انہی ٹوپکس کی بات کرتے ہیں جو اگزام میں پوچھے جاتی ہیں ساتھی ساتھ میں ان ٹوپکس کے اندر ٹوپک کے اندر بہت سارے کنسپٹ ہوتے ہیں لیکن پرائیٹی ریو پر انہی کنسپٹ کو ہم لوگ زیادہ ڈیل کرتے ہیں جو اگزام پوچھے سے ریلیوینٹ مانے جاتے ہیں اور جو اس لیوز کرانے کا بھی رہتا ہے وہ آپ کو ویڈیو کلاسس اور پیڈی اپ دونوں پروبائیڈ ہوتی ہیں ویڈیو کلاسس آپ کو ریکوڈیڈ لائب دونوں اویلیبل ہوں گی یعنی لائب آپ ڈیلی آکے میرے ساتھ پڑھوگے اور ریکوڈیڈ آپ کو جب سمیں ملے تب آپ پڑھ سکتے ہیں چوائس آپ کی سمیں آپ کو دینا ہے بہت کی کنٹیٹ کی زواب داری میری رہتی ہے باقی ہم اسپیشل لائب ڈاؤڈ سیشن بھی لیتی ہیں ہر ٹاپک کے بعد یعنی لائب ڈسکشن ہے ایکسٹر پریکٹس سیشن آفٹر کمپلیشن دا ڈاوپک جب ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو سپیشل کلاس ڈاؤڈ کلاس ایکسٹر پریکٹس سیشن بھی کرائے جاتے ہیں ہر ٹاپک کے بعد کمپلیٹ تھیوری اور کلاس نوٹس رہتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ریویزن کلاس بھی ہم ہی کراتے ہیں یعنی ہر ٹاپک کے آپ کے ریویزن کلاس ریویزن نوٹس ٹاپک وائز پروبائیڈ ہوں گے اور ریویزن کلاس کے ساتھ ہر ٹاپک آپ کو لائب ڈسکیو اور سپر کوئیز بھی دیا جاتا ہے سپر کوئیز ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جیسے ہر ٹاپک کا ریویزن ہم ایسا تھیوری پوائنٹ کے ساتھ کرتے ہیں اسی پریکار اگر کسی ٹاپک آپ کو ایسا کوئیز فرم میں ایسا ایم سی کی فرم میں پریکٹس کرنا ہے یا پھر ریویزن کرنا ہے تب آپ سپر کوئیز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اس میں ہر اس کونسپٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو کسی پرٹیکولر ٹاپک پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ہر ٹاپک کو سٹرنگ اور پریکٹس کرنے کے لیے ہم ٹاپک وائز کوئیز بھی دیتے ہیں ٹاپک وائز کوئیز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ ٹاپک کتنا اچھا یا ویک ہے تو اس کے آدھار پر آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں اور موک ٹیسٹ کا تو آپ نے نام سنائی ہوگا جیسے پاور آپ موک ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ جو موک ٹیسٹ آپ کو سٹارٹنگ سے نہیں ملتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم سٹارٹنگ سے دینے تو سٹارٹنگ سے یہ پروائیڈ نہیں ہوتے یہ پروائیڈ ہوتے ہیں جیسے آپ کا ٹاپک اور اوپیزن دونوں کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم موک ٹیسٹ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ موک ٹیسٹ آپ کو بتا ہے کپٹ کے ساتھ ساتھ میس ریجنگ بھی آتا ہے تو اس میس ریجنگ کے ساتھ بھی ہم آپ کے ڈیل کریں گے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس بیچ میں آپ سٹڈی کریں گے لیکن اس بیچ کی یہ سپیسل کوالٹی ہے اس میں پرتی ایک اسٹین میرے ساتھ انڈیویزلی بے میں کنیکٹ رہتا ہے یعنی ہر بے سٹوڈنٹ کا پرسنلی میرے پار رپورٹ کار جیسے جب آپ سکول میں پڑھتے تھے تو آپ کی جو رپورٹ کارٹ ہے اس میں پورا ڈیٹیل ہوتا تھا کہ آپ نے جو ٹیسٹ لگا اس میں کتنا سکور آ رہا تھا ایسے ہی ہم ہر اس سنکال بیچ کے سٹوڈنٹ کا رپورٹ رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس بیچ کی جرنی کو پورے تھری فیس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس میں فیس ون میں سلیبس کرتے ہیں فیس ٹو میں ریویزن اور فیس تری میں ہمارے پاس موک ٹیسٹ کی پریکٹس رہتی ہے جو کہ میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن ایک چیز اور ہے نومبر اگزام کیلئے ہمارے پاس تھوڑا کٹھن سمیہ ہے ملکہ کٹھن سمیہ سے لیے سمیہ کم ہے کیونکہ چالیس دن کے سمیہ میں ہمیں ساری چیزیں کرنا ہے بٹ آپ ٹینشن نہ لے کیونکہ میں نے پیتیس پیتیس دن میں چیزیں کرائی ہیں کیونکہ اگر آپ پرانی سیشن ڈیفرینس آیا تھا تو وہاں پر تھوڑا سا ڈیفکلٹی آئی تھی لیکن امیر سٹوڈنٹ کا ساتھ رہا تھا تو وہاں پر ہم نے اس بیچ کی سلیبس کے ساتھ ساتھ ریویزن اور پریکٹس کو بھی سمیہ سے پہلے ہی فینس کر لیا تھا ٹھیک ہے اب بات آتی کہ اس بیچ کا اثر ہم ریشٹیشن کیسے کریں گے تو ریشٹیشن کے لئے آپ یہ ویڈیو جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لیجئے آپ کمنٹ باکس میں جا کے دیکھ لیجئے یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیاب میں جا کے دیکھ لیجئے ٹیلیگرام پر ہیں تو لنک پروائیڈ ہو جائے گا واتس اپ ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا اسٹیٹس پر لگا ہے اثر وائز آپ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے میسج کر دیجئے میں اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا لنک سے آپ سیدھا ریسٹر کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے سر کاؤس کیا ہے تو کاؤس جس منیمم ہوتی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فیس ہم لوگوں نے رکھی ہے افورڈیوال ہے ہر اسٹوینٹ افورڈ کر سکتا ہے اتنی فی ہے کہ اگر آپ ایک وار چانس لے کے سی پی سیڈی کا فارم بر کے اگزام دینے جاتے ہو انکیس آپ کا نہیں نکلتا تو اس سے کم فیس میں ہم آپ کو اس اگزام کی پوری تیاری کراتے ہیں یعنی اس ویچ میں پورے کے پورے سیونٹی فائب کی جمعہ داری میری رہتی ہے کہ میں آپ کو کرانا ہے چاہے تو وہ کمپیٹر ہو ماتھ ہو ریزنگ ہو اور اس ملپ تیاری کے تحت ہم ریپورٹ کارڈ بھی جنریٹ کرتے ہیں جسے ہم ٹریک اور پروپریشن کا نام دیتے ہیں اس میں ہر ایک اسٹوینٹ کی ریپورٹ بھی بنتی ہے تو اسٹوینٹ خود اس ریپورٹ سے اپنی آپ کو انیلائز کر سکتا ہے اگر وہ انیلائز نہیں کر پاتا تو اس کا طریقہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہاں سے بھی ہم کرتے ہیں اور اگر آپ نے ٹارگٹ نومبر ایکزام کیا ہے تو بھئی پھر آپ ڈیلے نہ کریں کیونکہ اگر آپ ڈیلے کرو گے چالیس دن کا سمیہ ہے چالیس دن میں ایک ایک دن ایک ایک دن کا بہت بڑا مہتو ہے کیونکہ سلیبس بھی اگر آپ مان کے چلو گے خوب تاگست لگا کے کھینستی ہے نا تب سلیبس تیس دن میں کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر ٹوٹل چالیس دن ہے تو سلیبس کو کافی سپیڈ سے یعنی دوریشن والے ویڈیو دوریول رہیں گے یعنی پہلے ہماری کلاس ایک ایک گھنٹے کی ہوتی تھی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلاس ڈیلی بیسس پر ڈیڈڈیڈ گھنٹے کی لگے تو پھر ریگولر بیس پر ہی چلتی ہیں اور ہمارے آپ پہ وہی موسٹ اپ تاکیس میں سٹون جوائن کرتے ہیں جو ریگولر پڑھتے ہیں کیونکہ ریگولرٹی رکھو گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی ادروائز پھر وہ ریگولرٹی کے بینہ چیزیں سملتی نہیں ہے ہو تو جاتی پر سوال نہیں پاتے ہیں مینج نہیں ہے یعنی پیپر دینے تو جا رہے ہیں نمبر کہاں سے آئی ہے ہمیں خود کو نہیں پتا رہتا بس نمبر آگئے تو اس چیز کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو نمبر والے سٹنٹ سے یہی میری گجارس ہے کہ اگر آپ ان کیس ہمیں جوائن کرنا چاہتے تو پلیز جلدی کر لیجئے گا کیونکہ زیادہ لیٹ کرو گے پھر جمعیداری آپ کی بڑھ جائے کیونکہ میرا سلیبس پہلے دن سے ہم لوگ سٹارٹ کر دیں گے اور سمیں کم کے ساتھ سے تھوڑا سا جلدی اور تھوڑا سے لمبے لمبے ساشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں کبر نہ کر پائیں بٹ کوسس کرنا جوائن کریں تو جلدی جتنی جلدی ہو سکیں کیونکہ زیادہ پرائیٹی آپ کے جلدی میں رہنے والی جنبری میں سمیں کم ہیں ایک چیز اور ہے نومبر ایکزام میں کہ دس گیارہ بارہ کو پیپر ہے اب دس گیارہ بارہ اگر آپ دیکھو گے تو دیوالی کا سمیں ہے کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے ہماری ٹیم بھی یہ مان رہی ہے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیوالی کے دن پیپر نہیں ہوتا most of the case میں ایسا مانا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکزام کی ڈیٹ پاؤسپونڈ ہو لیکن اس پر کوئی سیورٹی نہیں ہے ان کیس نہیں ہوئی تو کیا کریں جیسے ابھی سیپٹیمبر اگر آپ ایکزام دیکھو گے تو ٹونٹی نائن تھرٹی اور ایک اکٹوبر ہمارا ایکزام ڈیٹ تھا ٹونٹی نائن کو نو نے پیپر نہیں دیا کیونکہ فارم نہیں بڑھے گا تو تھرٹی اور ایک تاری کو بھی پر گرا تو بھائی وہ ان کی مرجی ہے لیکن آپ نے اگر سیپٹیمبر میں ایسا ڈیل کیا تھا تو آپ کو بتا تھا میں نے آپ کا ٹونٹی ایٹ کو ہی پورا گرا دیا تھا ٹونٹی نائن کو آپ کو آپ کے مطلب جو ریویزن تھا اس پر چھوڑا تھا کہ آپ جتنا پڑھا ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے آپ کا کوئی کمجور ہے وہاں سے چلے جائیے تو یہی چیز ہمیں بھی کرنی ہے ہمارا ٹارگیٹ دس نومبر رہنے والا ہے تو دس نومبر سے پہلے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن وہ یہ نا کہ آپ اس سے پہلے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا جوائن کروگا تب ہی چاری چیزیں ہو جائے دیل کلوگے تو پھر سمجھ سکتے ہو آپ کیا ہے اور اس بات کا بھروسہ مت رکھنا کہ دیٹ ایکسٹینٹ ہوگی تک ہو جاتی تو اچھی بات ہے جب سمجھ زیادہ مل جاتا ہے تو ہم اور پریکٹس کر لیتے ہیں لیکن ایون آپ یہی معنی کی چلی کہ ہمارا ڈیٹ دستاری کو دستاری کے حساب سے ہمیں پڑھنا ہے اور سب سے بڑا ڈراؤویک اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا جب دیوالی میں ہو دیوالی کا جو سمجھ رہتا ہے تو کافی بیزی رہتا ہے چاہے تو آپ جوب کرتے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں مطلب ہم اپنے کیز میں بیزی کیونکہ فیسٹیبل ہے فیسٹیبل میں چھوٹیاں زیادہ دیکھے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا سمجھ وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے تو اسی پرکار میں تھوڑا سا اسے ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی محنت زیادہ لگی میں تو ریگولر رہتا ہوں لیکن آپ اگر کسی ایک دن کا آف کر دیتے ہیں تو وڑن آپ کے پاس زیادہ ہو جائے کیونکہ توہار اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کا پیپر نہیں نکلا جنرلی سٹارٹ کر دیجئے اور جو لوگ جواب کرتی ہیں جواب کے لیے اس پیسل ہے کہ آپ کو بس سمیہ دینا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہمیں اسی لیے جوائن نہیں کرتے جواب بالے کہ سر ہم ریگولر پڑھنی نہیں آ پائیں گے بھئی پہلی بات تو ہماری کلاسز کا ایسے سمیہ رہتا ہے جس پر ہر ایک اسٹورنٹ آ سکتا ہے کیونکہ رات کو آٹھ بجے کلاس رکھتے ہیں اور موسٹ اب تک اس میں جواب بالوں کو کہ سٹورنٹ دن میں آ سکتے ہیں لیکن جواب والے نہیں آ سکتے تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی کوئی ڈاؤٹ کوئی ہے تو نمبر میں نے اپنا دے رکھا ہے آپ مجھ سے کانٹیٹ کر دیجئے میں نمبر کے دورہ بھی آپ کے ڈاؤٹ کیلئے کر دوں گا چلی اس ویڈیو میں اتنہ ہی رکھتے ہیں باقی ملیں گے اگلی کلاس میں تب تک کے لئے سکریہ رادے رادے